پریقشہ ہوئی ہے ان کے پریقشہ کے ریڈلٹ کے ساتھ آپ ایک نمی ٹیم لگا کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کرو تب آپ کو اس سمجھ میں آ جائے کہ یہ بیماری کہاں سے چلی ہے یہ بیماری ان ویوسائیوں کے تھروں چلی ہے میں اور آپ پیپر آؤٹ کریں گے پیپر لاؤں گا پانچ لاکھ دے دوں گا آٹھ لاکھ دے دوں گا میں کیا دو کروڑ پانچ کروڑ آٹھ کروڑ دے سکتا ہوں کیا بھا یہ سارے کے سارے جو پیسے دینے والے بڑے بڑے دگت لوگ ہیں جو کوئی دس کروڑ میں پیپر لے جاتا ہے کوئی تین کروڑ میں لے جاتا ہے کوئی دو کروڑ میں لے جاتا ہے پھر اپنے کوچنگ سنستان میں ریزلٹ لاتا ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے پوسٹر بہا لگاتا ہے میرا ہنڈیٹ پرسنٹ سیلیکشن یہ ہے بیماری کی جڑ اگر مار کرنا چاہتے تو یہاں کرو تب تو جا کر کے اس کو کوئی روک سکو گے باقی سے کیول من کو سنتوشٹ کرنے کا کام کرو تو یہ راجستان کے اس گریب بچے کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا جو بڑی مشکل جو پڑتا ہے اپنے گر میں بڑے ماب آپ کو بھوکے مار کر پڑتا ہے اور اس کے بعد پرکشا کے لیے جاتا ہے روتھا وہ گھر لوٹتا ہے کیا دکھ نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں کے من میں کوئی رحم نہیں ہے کہ آخرونس بچے کا کیا ہوگا جو اپنی بڑی پیڑا کے ساتھ پڑتا ہے ان سارے پیسے والوں لوگوں کے پاس میں آپ نے ساری سرکاری نوکریوں کو بیج دیا میں بہت کڑواست بول رہا ہوں آج جو پچھلے آٹھ سال میں نوکری میں لگے نا ان سب کا بھی پوشٹ مارڈنم کر رہا آپ کو لگے گا آدھا فردی معاملہ نکلے گا کوئی ہے نہیں کوئی سوچنے والا ہے اس پر کہ آخر اس کے درد کو کون جانے گا ہے نہ جس پرکار سے ہم نے پرکشا کے مادیم سے ان پیسے والے لوگوں کو اتار کر کے سارے کے سارے ان گریبوں کی آساوں کے اوپر پانی پھیر دیا رات اور دن پڑتا ہے پوکہ پیاسہ پڑتا ہے گھر بیج کر کے پڑتا ہے کھیت بیج کر کے پڑتا ہے لیکن جب اس کا سیلیکشن نہیں ہوتا تو زیر کھا کے مرتا ہے کوئی سپیڑا کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہم اس قانون کو لاکر کے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا قانون کر دیا اس قانون سے کچھ بھی نہیں ہوگا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے نئے پراودھان جھوڑے ہیں میں سوچتا ہوں کہ مجھے کچھ بولنے کی اچھا نہیں مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کیا ہوگا یہ کس طرح کی گینگ پال نہیں ہے انہیں میں اس دن میں پوچھا تھا کہ میں نے کہا یہ شکشہ سنکھل پہ ہے جن لوگوں کو ڈیوٹی پہ لگایا اس کو لگانے والا دوشی کون ہے جس کے قانون سے پیپر جو ہے نا کٹ کر کے نکال لیا یہ تو ٹھیک ہے بھاگیا ہمارا اچھا تھا کہ سوائی مادوپور کی گھٹنا خوٹ گئی اور ایسو جی کو اس میں ہاتھ میں لگ کر کے کچھ کیس لگ گیا اگر وہ کیس نہیں لگتا تو آج آپ کے ساری نوکری پر ان سب بڑے بڑے دلالوں کے سکول میں پڑھنے والے بچے ہوتے اور میرا گریب کا بچہ اپنے گھر لوٹ کے جاتا کیا توربہ کیا ہے اور اس قرآن سے کہ اول اس کے لئے خوش ہو جاؤ کہ ہم نے قانون بہت سکت بنا دیا اس لئے اپرادی روک جائے گا نہیں سسٹم کو بدلنا ہوگا یہ پرکشا کا سسٹم چینج کرنا ہوگا میں سوچنا ہوں کہ کیا ہم اتنے اکل بند بیٹھے ہیں کیا اس بیوستہ کو چینج نہیں کر سکتے کیا ایک ہی پیپر ہارے راجستان میں بیس لاکھ بچوں کو دیا جائے کیا اس کا کوئی اولٹرنیٹ نہیں ہو سکتا اس کا اولٹرنیٹ سوچنا چاہیے کہ ہم پرکشا کو ٹوڑے ٹکڑوں میں کیسے کر سکتے ہیں جلے کے انوشار پیپر نہیں ایک نہیں ہم پچیس پیپر بنا سکتے ہیں کونسے سینٹر پر کونسا پیپر جائے گا کچھ تین نہیں کرے گا کونسا جائے گا اور ہم جو اچھا ہوگی وہ سینٹر پر بھیجیں گے اور یہ جتنے بھی پرائیویٹ سکولیجوں میں آپ نے سینٹر بنا رکھے ان کو بند کرو ان کو ترنت بند کریے ایک آرڈر سے جتنے بھی سرکاری ویدیال ہے اور سرکاری نوکر ہی اگزامینر بنے گا اور اگزامیشن کرے گا تب تو آپ اس کو بچا پاؤ گے تاکہ آپ اور میں کتنے بھی کانونوں بدل کر دیں آپ کا وہ جانت کرے گا آپ کا وہ دکھاری آئے گا آپ نے کہا بھی شیشن جج کے نیچے انڈیوکٹی نہیں ہوگی اس کے الگ سے کوٹ ہوگا بہت اچھی بات ہے پرویجن جو آپ نے ڈالے ہیں وہ سواغت یوگ ہے سواغت کرتا ہوں پر ان پرویجن کو لاغو تو آپ اور میں ہی کروں گا کون کرے گا جب ہم ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ان پرویجن کیا رویں گے اندر بیٹھے بیٹھے ہیں جب تک ہمارا دل اور دماغ چھیک نہیں ہوگا نا اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا ہم نے شکشہ کے مندر کو برشتہ چار کی بھٹی میں جلا کر خاک کر دیا دربا گیا ہمارا جہاں سے کوئی آشا کی کرن دیکھتی تھی اس گریب کو کہ چلو میں اپنی محنت سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن اب وہ نیراشہ میں آگیا ہے اس کو لگا کہ آپ کوئی راستہ نہیں ہیں اور اس قرآن سے میں سوچتا ہوں کہ آپ جس بھاونہ سے لائے میں آپ کی بھاونہ کی عجت کرتا ہوں لیکن کیولا آپ کی بھاونہ ان بیمانوں کو نہیں روک سکے گی اس کو روکنے کے لئے ہم کو سسٹم کو بدل کر کے اور تورندس پر دھیان کرنا چاہیے قانون 302 کا بنا ہوا ہے کہ مرڈر رکھ گئے آپ بھی جان رہے روز کے روز پوکسو کوٹ میں آجیون کاراوہ سورا کیا آپ بھی بیچار رک گیا ہے اپرادی کو دنڈ مل سکتا ہے اپراد بند نہیں ہو سکتا ہے اپراد بند کرنے کے لئے جو سسٹم ہوتے ہیں اس سسٹم میں چلو ایک ماں تو اس دیش میں برشتہ چار کی بھٹی میں دیش جل رہا تھا کیول اور کیول ایک طرح سے پرتیک ویکتی کا خاتہ کھلوا کر دیش کے پردان منتی میں سارا کا سارا بینیفیٹ اس کا سیدھا خاتے میں ڈالا بیمانوں کو چوٹ لگی نہیں لگی اس طرف اپنا دیماغ پچاؤ اس طرف اپنا دیماغ لگاؤ کس بیماری کا علاج کہاں ہے اور کیسے ہو اس بارے میں چنتہ کرنے کی کوشش کرو میں جن کو میں کئی بار ادھر سیکھ کرو اور ادھر گھیا تو میں سوچتا ہوں کوچنگ سنستان کی بیلڈنگ دیکھیں نہ تو ٹوپی گر جائے نیچے سے کیا چیزیں یار بھگوان نے کیا لکشمی وہیں برسائی ہے اور جو باقی سنستان ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ہم نے اپنی دکان کو اتنے کمجور کر دی ہے کہ جہاں بچے اچھی طرح سے شکشہ لے کر کے ہم جیسے گریب پڑھ کر کے یہاں آگئے اب وہ راستے نہیں ہیں اور اس کارن سے میری بہت بیلڈنگ پرانچنہ ہے اس بیماری کا علاج سے یہ بچے کو قانون سے نہیں ہوگا قانون کے علاوہ ہوگا اور اس میں آپ کا رجل دھنیوات ماننے منتری مہدے